اور راجستان کا مکہ منتری کون ہوگا اس سوال پر سے پردہ بہت جلدی اٹھنے والا ہے لیکن ملاقاتوں اور بیٹھکوں کا دور بھی لگاتار جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار اس سے پہلے خبر سامنے آئی کہ راجستان کی پورا مکہ منتری وسندرہ راجے دلی میں ہی موجود ہے امیر شاہ سے ملاقات کی ہے اب راجستان میں آج تیہ ہو سکتا ہے پریوکشک کا نام یہ بڑی خبر مل رہی ہے اس کے بعد بدھائکوں سے باتچیت کی جائے گی تین راجیوں میں سی ایم کے چہرے کو لے کر حل چل اب بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے راجستان میں پریوکشک کا نام آج تیہ ہو جائے گا اور اس کے بعد بدھائکوں سے ملاقات ہوگی بدھائکوں سے بات کی جائے گی اور پھر بدھائک دل کی بیٹھک کے بعد نیتا چن لیا جائے گا یعنی کہ مکہ منتری کون ہوگا نام کون ہوگا یہ فائنل ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے بیٹھکوں کا ملاقاتوں کا دور بھی جاری ہے راجستان کی پورا مکہ منتری وسندرہ راجے لگاتار دلی میں موجود ہے اس سے پہلے خبر سامنے آئی جے پی نڈا سے ملاقات کی امیر شاہ سے وہ ملاقات کرنے پہنچی اور اس کے بعد امیر شاہ اور جے پی نڈا کی اکیلے میں ملاقات ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ کیسے راجستان کے مکہ منتری کو لے کر قواعد اس وقت بہت تیز ہو چکی ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ چہرہ کون سا ہوگا کیا پارٹی پرانے چہرے پر اس بار پھر سے دعو خیلتی ہے یا پھر کسی نئے چہرے کو موقع دیا جاتا ہے فیر اس تو بہت لمبی ہے نام بہت سارے ہیں لیکن ریس میں سب سے آگے اس وقت راجستان کی پور مکہ منتری وسندرہ راجے دکھائی دے رہی ہیں جو پات سال تک ضرور ایکٹیو نہیں رہی ہوں گی لیکن اب جب سرکار بن گئی ہے تو شکتی پردوشن پوری طریقے سے ان کی طرف سے کر دیا گیا ہے یہ دکھایا گیا کہ ان کے ساتھ ویدھائکوں کا سمتھن ہے اب ایسے میں کیا اتنا دباؤ جو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں وسندرہ راجے وہ آرہ کمان پر بنا پائیں گی یا پھر بیجی پی اپنی سٹرائٹیجی کے حساب سے اب نئے چہرے کو موقع دے گی یا سپرائز ایلیمنٹ کو سامنے لائے گی تین تصویریں آپ کی ٹیوی سکین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر سے آپ یہ سمجھئے کہ آج پر ویکشک تیہ ہو جائیں گے آمیش شاہ سے وسندرہ راجے ملنے پہنچی تھی اور تیسری تصویر آمیش شاہ سے بالکنات ملے ہیں بابا بالکنات ان کا بھی نام اس وقت بہت آگے چل رہا ہے ہندوت والی جو چھوی ہے اس کو لے کر کیا بھاٹے جنتہ پارٹی راجستان میں بابا بالکنات کو موقع دے سکتی ہے یہ بڑا سوال ہے یا تیندر میرے ساتھ زیادہ جانکارے کے ساتھ جڑ گئے ہیں یا تیندر ویسے تو راجے تین ہے مدھر پردیش راجستان اور چھتیز گھر جس کو لے کر سوال ہے کہ مکہ منتری کون ہوگا لیکن راجستان کے لئے قوائل بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے آپ کے پاس تینوں راجیوں کو لے کر کیا اپڈیٹ ہے سب سے پہلے یہ بتائیے دیکھیں بلکل تینوں راجیوں کو لے کر لگاتا اور میٹنگوں کا دور جاری ہے کہ کون سی ایم فیس ہوگا اور جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہی کہ اب اس بار پارٹی آلکمان نئے چہروں کو تینوں ہی جگہوں پر نئے چہروں کو ترجیح دینے کے موڑ میں ہے کیونکہ پورا سمی کرن ان تینوں راجیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر دلیت کو بنانا ہے کہاں پر او بی سی اے ٹرائیبل کو بنانا ہے کہیں جنرل چہرے کو جنرل کاش کے چہرے کو بھی موقع دیا جا سکتا اعلیٰ کی پردان منتری نریدر مودی نے کہا تھا کہ ان کے لئے کیول چار جاتیاں مہتپور ہیں جس میں کسان گریب یوہ اور مہیلا ان سب کا فوکس رکھ کر بی جے پی فیصلہ لے گی تو ایک مانا جا رہا ہے کہ کسی ایک اسٹیٹ میں مہیلا مکہ منتری ہو سکتی ہے جہاں تک راجستان میں بسندرہ راجی کی باتیں تو کل بی جے پی ادکس جے پی نیڈا سے ملی دیر رات گرہ منتری امیشاہ سے وہ ملی اور انہوں نے تتھے تتھے پونڈ طریقے سے اپنی باتوں کو رکھائے کہاں پر اور کن سیٹوں پر بی جے پی کیوں ہاری کس طرح سے ٹکٹ دیے گئے کس کے کہنے پر ٹکٹ دیے گئے اور ان کا نام ابھی ایک معاملہ پچھلے دو دن پہلے ہی سامنے آئے کہ ریزورٹ میں کچھ ایمیلہ کو روکنے کی بات آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا نام اس میں گھسیٹا جا رہا ہے انہیں بدنام کرنے کی کوشش ہے اور بی جے پی آلاکمان جو بھی فیصلہ لے گا وہ اس فیصلے میں شامل رہے گی اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کون ہوگا مکھے منتری کس کے چہرے کو فائنل کیا جاتے ہیں بھوانی اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے بھوانی دو سوال اس وقت جو راجستان کے گلیاروں میں گنچتے ہوئے دکھائی دے رہے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی پہلا کیا ڈیپیٹی سی ایم والے فارملے پر کوئی اندر خانے آپ کے پاس خبر ہے کہ چرچہ ہو رہی ہے کیا مکھے منتری کے ساتھ مکھے منتری بھی کسی کو بنایا جا سکتا ہے چونکہ مکھے منتری کون ہوگا یہ تو سوال ہے ہی دوسرا یہ کہ کیا واسندرہ راجے جو پریشر پولٹس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ اتنی پربھاوی ثابت ہو پاری چونکہ نمبر گیم سے چلتا ہے سب کچھ آپ کے پاس کیا خبر ہے بھوانی پہلی بات تو ہے کہ راجستان میں لگ بگ یہ مانا جا رہا ہے کہ سی ایم نیا ہوگا لیکن واسندرہ راجے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس بات کے لیے جو نیا سی ایم ہو اس میں واسندرہ راجے بھی سہمت ہو اور نئے سی ایم کے اندر کیونکہ راجاتی کے سمیگرن دیکھے جائیں گے کئی چیزیں دیکھے جائیں گے اور یہ ایک دوسرے سے انٹرلنک ہے مدیبردیش میں کس جاتی کا سی ایم ہوگا اس سے سممند راجستان کا بھی ہے اور چھتیسگڑ کا بھی ہے اگر مدیبردیش کے اندر او بی سی کا سی ایم ہوتا ہے تو راجستان کے اندر دلیت سی ایم یا پھر جنرل کاسٹ کا بنایا جا سکتا ایسی چرچہ ہے اور ارجن میگوال جو کیندری منتری ہیں اگر دلیت چہرے پہ ارداؤں کھلتے ہیں تو ارجن میگوال اس وقت ریس میں سب سے آگے ہیں اور اگر دلیت پہ نہیں جاتے ہیں تب سی پی جوشی کیونکہ ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ راجستان میں جو چناؤ کروائے اس کے اندر کیونکہ ان کی لیڈرشپ رہی ہے اور بی جے پی جو چناؤ جیتی ہے کیونکہ انہوں نے کوڈینیٹ کرنے کا کام کیا ہے تو سی پی جوشی بھی فرنٹ رنر کے روپ کے اندر ہے اور اشون ویشنو کا نام پہلے سے چرچہ میں ہے کیونکہ اشون ویشنو شروع سے پردان منتری نوہدی کی پسند رہے ہیں راجستان سے وہ سمبند رکھتے ہیں جو کاسٹ کومبینیشن اس کے لیے آج پہ ٹھیک ہے اچھے ان کی پرفومنس کے لیے آج سے اچھے ایڈمیسٹریٹر مانے جاتے ہیں تو تمام یہ چہرے ہیں کہاں نہیں جا سکتا ہے کہ کس کو چوز کیا جائے گا دوسرا جو بابا بالکنات ہے یا دیا کماری جو ینگ فیسز پارٹی کے ان کو بھی کوشش کی جاری ہے کہ جب دیپیوٹی سی ایم کا فیصلہ ہو تو ہو سکتا ہو کہ یہ نئے فیصل ہے دو دیپیوٹی سی ایم کی چرچہ ہے تو ہو سکتا ہو کہ دو دیپیوٹی سی ایم میں سے کوئی ان میں سے ہو سکتا ہو اسی لئے بھوانی